اسلام علیکم آج میں بنانے جا رہی ہوں فرائیڈ پراؤنز رحمہ نے بہت تنگ کیا ہوا ہے کہ ماما فرائیڈ پراؤنز بناو اور میں سکول سے آئی ہوں اور ابھی یہ فرائیڈ پراؤنز بنانے لگی ہوں ٹھیک ہے تو اب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے اس میں یہ بلاک پیپر ڈال دیا اس کے بعد یہ چیلی ریڈ چیلی تھوڑی سی وائٹ پیپر ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس میں ہلکی سی سویا سوس ڈالوں گی ٹھیک ہے یہ بھلکل تھوڑا سا وائٹ وینگر ٹھیک ہے سولٹ اب اس کو مکس کر دیں گے اچھے سے اور تھوڑا ٹائم کے لیے پھر اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے یہ اچھے سے مسالہ سب کو لگ چکا ہے یہ مسالہ جو ہے نا ان سب کو لگ چکا ہے ٹھیک ہے اب اس کو تھوڑے دیر چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد اس کی کوٹنگ کریں گے اچھا جی اب میں اس بیٹرم میں یہ جو میں نے اس کا مکسرر تیار کیا ہے نا پراؤنز کا اس میں میں کوئی ٹو ہیپڈ جو ٹیبل سپون ہے نا اس کے آٹ کر دوں گی میدے کے ٹھیک ہے یہ میں نے میدہ اس میں آٹ کیا اور اس کے بعد میں اس میں یہ ون ایک چو ہے نا یہ میں اس میں آٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا اور اب میں اس کو مکس کر دوں گے اچھا مجھے لگ رہا تھا کہ یہ تھوڑا سا کام ہے تو میں نے اس میں تھوڑا سانا میدہ اور اٹ کیا اور دوسری سائٹ پہ میں اپنا جو آئل ہے نا وہ گرم ہونے کے لیے رکھنے لگیا اچھا جی اب میں نے میک شور کر لیا کہ میرا جو آئل ہے نا وہ اچھے سے گرم ہو گیا اور اب میں اس میں پراؤنز ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے میک شور کی جو آپ کا جو بیٹر بنے نا پراؤنز کی لیے وہ تھک ہو ورنہ پھر یہ جو ہے نا سارا بیٹر اکر جائے گا اور آئل جو ہے وہ اچھے سے گرم ہونا ہوگی اچھا اب یہ دیکھو آپ کی یہ جو ہے نا آپ سارے پراؤنز کو ہم نے ہلا دیا اچھا تو یہ وہ الگ الگ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس سپر جب یہ کسپی ہو جائیں گے گولڈن براون ہو جائیں گے تو ہم اس کو نکال لیں گے ٹھیک ہے ہم اس کو تھوڑا تھوڑا ہزاتے جائیں گے اگر یہ ہو جائیں گے اچھے سے گولڈن گراؤن کلر کی ہے تو ہم ان کو اور ڈیش آئیز کر لیں گے اگر یہ کنڈیشن آ جائے اور اور موسٹ لیلی ہے نا ریڈی ہو گیا تو میں اس کو ہلکا سی اس میں ڈال کی تھوڑا سو اٹھو جائیں گے اور کن یو سی کی کتے گولڈن اچھے سے کرسپی براؤن دکھ رہے ہیں ان کا کلر کیتنا اچھا ہے اب میں ان کو نکال لوں گی یہ میں اس کو جو ہے نا یہ میں نے اس کو ڈیش آئوٹ کر لیا ہے اور اب میں اپنے باقی کے پراؤنز اس میں ڈالوں گی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اب میں نے اپنی سیکنڈ شپ کو ڈالی ہے اور اس کا بھی آل موسٹ کلر آگے وانس کی یہ اچھے سے اویل جرم ہو جائے تو پھر تو پراؤنز بہت جلدی جلدی پھائے ہو جاتے ہیں لیکن آپ نے بس نیک شور یہ کرنا ہے کہ آپ کا بیٹر جو اچھے سے لگے اور وہ پتلا نہ ہو اگر پتلا لگ رہا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا میدہ ایک کر دو کیونکہ ذائری بات ہے پراؤنز جو ہوتے ہیں وہ پریز ہوتے ہیں وہ پھر تھوڑا پانی بھی چھوڑتے ہیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے میں نے چھوڑ 3-4 ٹیبل سپون اس میں جو ہے اب میدہ ڈالا ہے تو آپ بھی اسی حساب سے دیکھے گا اگر اور ضرورت ہوئی تو آپ اٹھ کر لی جائے گا اور اسی حساب سے پھر آپ اتنا نمک ملتی جو ہے وہ کم کم تو زہری باتیں نہیں کر سکتے آپ زیادہ کر سکتے ہیں شروع میں جو ڈل گیا وہ ڈل گیا اس میں ڈال دی ہیں اور یہ پک رہے ہیں اور یہ پراؤنز میرے ریڈی ہو گئے ہیں اور اب میں ان کو نکالنے باگئے ہیں اور یہ ہمارے پراؤنز ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ ان کی بلوک ہے چکہ آپ کی مزید آپ اس کو کیچپ بار بیگیو ساوس یا جو بھی ساوس آپ کو اچھی رکھتی ہے سویٹ چلی ساوس اس کے ساتھ سرف کریں اور کھائیں اور اگر آپ کو ریسپی پسند آئیو تو لائک شیئر اور سبکرائب کریں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں ٹیک کیر اللہ حافظ